کمپیرنگ کا مطلب پتہ ہے کیا ہو رہا تھا جیسے آپ لوگ موازنہ کرتے ہیں جیسے آپ لوگ موازنہ کرتے ہیں جیسے ہمارے سارٹ کرتے ہیں کلاس بلد آخر تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسپیکٹنگ اینڈ پروٹیکٹنگ ڈاکمنٹ پروٹیکٹنگ کرتے ہیں کسی بھی ڈاکمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا سیکیور کرنا اور انسپیکٹنگ اس کو چیک کرنا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو جہاں سے سارٹ کرتے ہیں جیسے جو ہمارے گلوٹ پروٹیکٹنگ ہیں ہمارا مائلسٹون یہ کرنگ نمبر ٹاپکٹنگ ہیں سب سے پہلے میں اس کو پیک کرتے ہیں ایک دفعہ ریوی کروا دوں اس کے لابا ہمارے ٹوئنٹی اے ٹوئنٹی نائن تھرٹی ایم اے سفرٹ یہ ہے ہمارے پاس باگی آپ جب گھر پہ فری بٹھاؤں گے آپ اس کے بارے آپ پڑھیں وٹس اوفیس 3.65 یہ لیٹس ورزن آلنائن ہے جس میں جس ڈی اور پاسپورٹ انسٹر کرتے ہیں ایم ایس آفیس میں انٹر ہو جاتے ہیں without installing and downloading your software in your pc یہ آنلین چلتے ہیں آنلین سیف ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو اپر کام کر سکتے ہیں نیو فیچرز ان ایم ایس آفیس 19 اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا لیکن جب آپ لوگ نیکس تلاس میں آئیں گے کوشش کریں کہ آرے بچے کم سے کم ورڈ کوئیس کو اٹیم کر کے ہیں ایٹی پرسنٹ سے اگر جیسی اس کو روپ پر آئے گا ڈیریک سکرین شوٹ لے کے اپلوڈ کر رہینا ایٹی پرسنٹ والا ٹھیک ہے تو ورڈ کوئیس ہی اتنا مشکل نہیں ہے تو فیلال یہ تین ٹوپک کور ہوں گے تو جب جا کے ملوگ قویز دے پائیں گے صحیح طرح سے تو ہمارا جو نیکس ویگ آرہا ہے اس میں کیا کرنا ہے سمارٹ ہٹ گرافکس یہ روٹا سا ایڈوانس ٹوپک ہے اپلائنگ اینڈ وڈیفائنگ سٹائل یہ بھی ایڈوانس ہے اور یہ میل مرچ یہ بھی ایڈوانس ہے تو اس کو ہم نے نیکس ویگ کے لیے تھا اور آج کے لیے کیا ہے یہ وارے ٹوپک ہے اور اس کے لیے ہمارا مین ابجیکٹیف ہے ڈاکومنٹ پریکٹس لائک میکزین آج ایک میکزین لکھنی کوشش کریں گے یہ ایک پیش کی بات کروں اس کے لیے ہمارے اسائیمنٹ کے ریویوز لوں گا آپ کے سامنے اسائیمنٹ کو اپن کروں اس کو چیک کریں گے آپ لوگ بھی راہے دیں گے کیا غلطی ہے کیا صحیح ہے اور میں اپنی طرف سے ریویو کروں گا ٹھیک ہے چلیں سیٹھ گتے ہیں اس کو میں اپن کر لیا یہاں بھی دیکھیں بیفور شیئرنگ اڈاکومنٹ جو ویل جو ویل وانٹ ٹو میک شور ایٹ ڈاکومنٹ انکلوڈ این فرمیشن جو وانٹ ٹو کیپ ریویٹ ٹھیک ہے جب بھی آپ لوگ کسی ڈاکومنٹ کو شیئر کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہماری کوئی نشانی تو نہیں دیکھی ہمارا کوئی کمنٹ یا کوئی ایسا لنک جو ہم لوگوں نے اپنی نشانی کے لیے رکھا ہوتا ہے اپنی حسانی کے لیے رکھا ہوتا ہے جب بھی کسی کو فائل شیئر کرتے ہیں کمنٹس وغیرہ ریموو کر کے اس کو شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو فائنلائز کر کے ہی شیئر کرتے ہیں کمنٹس آپ کے نہیں چلیں کیونکہ وہ آپ کی پرائیوٹ چیز ہے ٹھیک ہے جو میں آسو وانٹو ڈسکاریج ادرز فرم ایڈنگ یور فائل فورچنیٹی وڈ انکلیوز سیورل ٹوز ہیلپ انسپیکٹ اور پروٹیک یور دکون تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے پریکٹیس دکومنٹ کو ڈاؤنوڈ کر لیتا ہوں اور سار جسار اس کو اپن کر لیتا ہوں اپن کیا اس کو یہاں سے فائل اپن ہوگی ٹھیک ہے ایڈنگ کر دیا میں نے یہاں سے ٹھیک ہے اب اس ڈاکومنٹ کو ریکھنے تھے یہ ہے کیا یہ ایک ریپورٹ ہے یہ کتنے پیجز کی تک میں پانچ پیجز کی یہاں سے شہر ہے اگر میں اس کو زم آؤٹ کروں تھوڑا سا تو پیجز آپ کے پاس کھولے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ریکھنے آپ کے پاس ریپورٹ ہے اب اس کو کیا کرتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو سیکیور کرتے ہیں اچھا سیکیور بات میں کریں گے پہلے اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے انسپیکٹر مطا پتا ہے کسی کو کیا کہنا جانش پڑتال کرنا ٹھیک ہے جیسے اگر چلیں انسپیکٹ کی بات کرتے ہیں یہاں ٹوپ پہ آتے ہیں فائل کے ٹیپ میں جائیں گے یہاں سے آپ کے پاس بیکسٹیج ویو اپن ہو جائے گا یہ ہے اسٹیج کا پیچھے کا منظر بیکسٹیج ویو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آنے کے بات کیا کریں گے نیچے آتے ہیں انسپیکٹ ڈاکومنٹ پہ آیں گے تو جوز ڈاکومنٹ انسپیکٹر فائل کے ٹیپ میں جائیں گے بیکسٹیج ویو میں یہاں پہ انفرمیشن کمانڈ میں یہ آپ کے پاس انسپیکٹ ڈاکومنٹ آ رہا ہو یہاں سے اپن کرنے پر یہ ٹرائنگل نظر آ رہا ہے اس کو جیسے ہی کلک کریں گے ڈروپ ڈاون لسٹ اپن ہو جائے گی انسپیکٹ ڈاکومنٹ اچھے اس کے نیچے کہہ لکھا ہو چیک ڈاکومنٹ فور ہیڈن پروپٹیز اور پرسنل انفرمیشن اس ڈاکومنٹ کو چیک کریں کہ اس کے اندر کوئی خفیہ آپ کی پروپٹیز تو نہیں لکھی ہوئی یا پرسنل انفرمیشن تو نہیں ہے اگر وہ ہیں تو اس کو ریموو کر کے آگے ڈاکومنٹ کو فائنلیز کرنا اس کے پاس شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈاکومنٹ ایکسپیکٹر ویل اپیر تو یہ آپ کو سامنے شو ہو جائے گا یہ بتا رہے گا کمنٹس ریویزن ورزن اور اینوٹیشن اس کے نیچے پروپٹیز اور فورسنل انفرمیشن ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس نے فائنڈ کی ہے جیسے ہی نہیں یہ سب کو چیز چیک کرے گا اور جیسے ہی انسپیکٹر کوئی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ لکھا ہوا آئے گا میرے کر کے لکھا دیتا ہوں یا کلک کروں کچھ بھی نہیں ہو رہا پہلے اس کو پڑھا ہے بیفور پپلیشنگ جس فائل بی اویر ڈیٹ کنٹینز کمنٹ ڈاکومنٹ پروپٹیزن آرثر نیم یہ ساری چیزیں آپ نے ریموو فر کے ہی شیئر کرنی ہے تو یہاں بھی لکھیں چھوڑا ٹرائنگل نظر آرہا ہے اس پہ جیسے ہی کلک کروں گا انسپیکٹ ڈاکومنٹ آرہا ہے چیک ڈاکومنٹ آپ لوگ ان چیزوں کو پڑھا کریں صرف سیکھ کے اس کے اوپر کام نہیں کریں صرف ساستر انیلائیس بھی کیا کریں اس پہ جیسے ہی کلک کروں گا تو یہ کیا کہنا ہے ڈاکومنٹ اسپیکٹر اوپن ہو گیا یہ کامرٹ چیک کرے گا ڈاکومنٹ پروپٹیز چیک کرے گا یہ ساری چیزیں چیک کرتا رہے گا جو چیز نہیں چیک کروانی وہ آپ ہٹا سکتے ہیں وارٹر مارکس ہوگا ہے کیا ہر ہے کسی کو بتایا کچھ چینے بعد میں دیکھنے کا وارٹر مارکس یعنی آپ نے نوٹس ہوگنا پہ پڑھے ہوں گے انٹر میں، کالیج میں، یونیورسٹی میں ایک بک ہوتی ہے بک کے بیچے وارٹر مارک لگا ہوتا ہے کالیج کا نام، کوچنگ کا نام، سکول کا نام، یونیورسٹی کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی میں اس پہ انسپیکٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ انسپیکٹ کر رہا ہے تو اس نے کیا کہ یہ دو چیزیں آپ کے پر ساری ہیں وہ کہہ رہے کمنٹ، ریویجن، ان میں سے کوئی چیز ہے تو اگر آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کی فائل میں کمنٹ ہیں تو یہاں پہ سامنے آجے جیسے ہی ریموووو کریں گے تو سارے کے سارے کمنٹ، ریویجن سے سب ہٹے آئیں گے ٹھیک ہے ڈاکومنٹ پروپٹیس اینڈ پرسنل انفرمیشن اس کو لگا ہے کہ یہ پرسنل انفرمیشن یا پہ کوئی پروپٹیس موجود ہے یہاں سے اس کو ریمووو کیا اس کو ری انسپیکٹ کرتے ہیں دوبارہ انسپیکٹ کرتے ہیں اب میرے خلال سے ڈاکومنٹ کے لیے رہو گے ٹک کے نشان آرہے ہیں اس کو کلوز کر دیا تو ہمارا ڈاکومنٹ ایزی ایبل ٹو شیئر ہو گیا ٹھیک ہے شیئر ایبل ہو گیا آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ہو گیا کام تو میں اس کو ری لوڈ کرتا ہوں یہاں پہ انٹرنیٹ کی ایشو ہوا رہا ہے شاہر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے ایکسکلیمیشن مارکس کے ساتھ آ رہا ہے یہ والا تو آپ اس کو یہاں سے ریموو کریں گے ون با ون جو جو آپ کے پاس چیزیں ہوں گی سیکرٹ تو اس کے حاصل میں آپ لوگ کلوز کر رہیں گے آفٹر پروسیسنگ ٹھیک ہے اچھے دیکھیں آپ بات کرتے ہیں پروٹیکٹنگ یور ڈاکومنٹ آپ ڈاکومنٹ کو سیکیور کیسے کریں گے اس کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے کلک دا فائل پروٹیکٹنگ یور ڈاکومنٹ پہ کلک کرنا ہے سیم گئی تک ہے فائل میں گیا انفرمیشن میں گیا اسی اسپیکٹ ڈاکومنٹ کے اوپر پروٹیکٹ ڈاکومنٹ آ رہا ہے یہاں سے میں اس کو اپن کیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں مارکس فائنل پہ کلک کرنا ہے یعنی ہماری فائل تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہے جب یہ فائنل ہے اس ہو جائے جب آپ کسی وہ شیئر کریں گے تاکہ وہ دیکھ سکیں تو آپ اس کو مارکس فائنل کرنے تاکہ وہ دوبارہ آپ شیئر ایڈٹ نہ کرسکیں تو آپ کو پتہ ہو مارکس فائنل جب بھی آپ کوئی فائل مارکس فائنل کے ساتھ بھیجیں گے تو سامنے والے کو پتہ ہوگا یہ فائنلائز فائل ہے فائنل فائل ہے اچھا مارکس فائنل مارکنگ یور ڈاکومنٹ اس فائنل اس آر گوڈ ویر ڈسکوریج آررس مارکس فائنل ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اس نے پروڈیکٹ پہ کرکیا مارکس فائنل آگیا تو میں کہہ کرتا ہوں پروڈیکٹ پہ آتا ہوں مارکس فائنل نظر آرہے سب کو تو یہ آخر میں دیا ہو اپشن ٹھیک ہے مارکس فائنل کروں گا یہ ایک دفعہ کانفرمیشن مانگ رہا ہے دس ڈاکومنٹ ویل بی مارکس فائنل اندین سیف تو اس کو سیف کر دیں ٹھیک ہے ایک اور میسیج آرہا آپ کے پاس آئیلٹ بکس آیا دس ڈاکومنٹ ہیس بین مارکس اس فائنل اور تو انڈیکیٹ در ایڈیٹنگ کمپلیٹ اینڈ اینڈ ایڈیٹ 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 اوکی ٹھیک ہے اب میں یہاں سے اسکیپ دبا کے باہر آتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایڈیٹ آپ کے پاس یہ فائل فائنلیز ہو چکی ہے اگر آپ کو اس کو ایڈیٹ کرنا ہے یا ایڈیٹ کرنا کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایڈیٹ یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور کم کرتے ہیں نیچے آتے ہیں ٹھیک ہے مارک اس فائنل کرتی ہے یہ فائل آپ کے پاس ریڈی ہو چکی ہے اچھے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ایک اور ایک سا چیز میں آپ کو بلا دیتا ہوں اگر آپ نے اس فائل پہ پاسورڈ لگانا ہے اس فائل پہ پاسورڈ لگانا ہے تو سیم فائل میں جائیں گے انفرمیشن میں جائیں گے انسپلٹ ڈکومنٹ سے اوپر ہوگا پروٹیکٹ ڈکومنٹ یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ لکھیں لکھا ہوا ہے انکریپٹ وٹ پاسورڈ پہلے مارک اس فائنل کیا تھا یا آپ کیا کریں انکریپٹ وٹ پاسورڈ میں یہاں پہ پاسورڈ دیتا ہوں 1,2,3,4,5,6 ٹھیک ہے ہوگی کر دیا ہوگیا 1,2,3,4,5,6 یہ دوبارہ پاسورڈ پھنگ رہا ہے تو میں نے اس کو دوبارہ دی دیا اور یہاں سے فائل کو اس کیپ دبایا بہار آگیا بیک اسٹیج بیو سے اب میں فائل کو سیف کرتا ہوں کنٹرول S سے سیف کیا اچھا کسی کو لگتے ہیں کہ فائل سیف ہو گئی کنٹرول S ہم لوگ روزانے کیا کر رہے ہیں فائل کو سیف اس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ سیف ہو گئی اپ ڈیٹ ہو گئی اپ ڈیٹ کا مطلب کی بڑھائے گا مجھے فائل اپ ڈیٹ ہو گئی روزانہ آپ نے سیف اس کہا رہا ہے میں سب کو نوٹ کر رہا تھا آپ بڑھائیں اپ ڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے لیٹ سپوز ان کی عمارہ ہے ٹھیکی بن پندرہ سال ٹھیک ہے یہ دو سالوں بھارہ ہے ستنہ سال کے ہو گئے تو میں ان کو کہہ پندرہ سال کا سمجھوں گا نہیں یہ اپ ڈیٹ ہو گئے اب ستنہ سال اب ستنہ سال کاؤنٹ ہو گا فائل میں جو پہلے چینجز تھی وہ تھی اب میں نے سیف کر دیا تو جو کرنٹ میں نے سیونگ کی ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو اب ہمارے پر جو فائنل ورزن آگیا وہ ہمارے پر کیا ہوگا اپ ڈیٹڈ فائل ہو گی ٹھیک ہے پہلے پر 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 جس کے انہیں سو انٹریز ہیں میں نے ان سو انٹریز کو کھولا ان میں سے کچھ لوگوں کو ریموف کیا بیس پچیس لوگ کو اور ایڈ کیا آپ سمجھ لے ایک سو پندرہ لوگ ہو گئے پندرہ لوگ مطلب اور ایڈ ہو گئے فائل کو سیف کر دیا اب ہمارے پر دو فائل ہے ایک سو لوگوں کے فائل ہے اور ایک ہمارے پر زیرنٹ فائل ہے یعنی اپ ڈیٹڈ فائل ہے اپ ڈیٹڈ کا مطلب ہمارے پر سارا ریکورڈ ہے کرنٹ جو اب تک سیف کیا ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ لیکن تو اب ہمارے پاس کیا ہوگا کرنٹ فائل جو اپ ڈیٹڈ فائل ہوگی وہ ہی ہمارے پاس اپ ڈیٹڈ مانی جائے گی اچھا اس کو میں کلوز کرو آپ کو یہاں ہوگا ہے یا میں نے ڈاؤنلوڈ میں سٹور کی نہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں یہاں سے جاتا ہوں فولٹر میں تو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کو اپن کرتا ہوں یہ والی فائل میں نے اس کو اپ ڈیٹڈ کیا ہے اب یہ ڈیریک اپن نہیں ہے کہ اب اس پر پاس وڈ لگ چکا اب یہ پاس وڈ ہی اپن ہوگا میں نے اس کو انٹر کیا ٹھیک ہے یہ فائل اپن ہوئی اب یہ پاس وڈ مانگ رہا ہے ون ٹو تھری لگایا اور انٹر رہا دیا غلط پاس وڈ ہے دوبارہ ملاتا ہوں ون ٹو اب دیکھا فائل اپن ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوگی کیونکہ ہائی فائل سوفٹر ہے کوئی ہر کا بلگر ہو رہی ہے اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں دوبارہ اس کو اپن کرتا ہوں ڈبل کلک کیا ون ٹو تھری فار فائف سکس انٹر کیا اب جا کے فائل آپ کی اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ایکسٹر چیز ہی اس کو دیکھ لیجئے گا ابھی آپ کے پاس بیسمنٹ ہے آپ اس کو کمپلیٹ کریں پھر آپ پوائنٹ پر آتے ہیں سب کو ندر آ رہے ہیں اچھا آپ دیکھتے ہیں یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے جو نیکس اوبجیکٹی ہے وہ ہے ڈوکومنٹ پریکٹیس لائک میکزین یہ میکزین ٹائپ کریں گے آپ کے پاس سب سے پہلے میں کلاسٹرم پہ جاتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ گھر سے دیکھیں گا ٹو پہ میکزین رائٹنگ کا میں نے مٹریل شیئر کیا ہوا اسائیمنٹ نہیں ہے مٹریل ہے یہاں پہ اپلوڈ نہیں ہوگا اپلوڈ نہیں کرنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس کو میں نے اپن کیا تو یہاں پہ رہے ہیں اس کو ویو مٹریل کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس دیس ہزار ورٹ کا ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے صرف کو بھی پیس کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہے کہ ٹوپک کیونسہ ہے کراچی ہے تو کہہ لیں نکھر فونٹ سائل کتنا ہونے چاہیے فونٹ سائل آپ کا ٹائمز نیو رومن ہونے چاہیے فونٹ سائل نائن پیٹی ہونے چاہیے نائن پوئنٹس اور پیج مارجن نیرو ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس یہ پیج آ رہا ہے آپ نے اس کو نیرو کرنا ہے مطلب سائل سے تنگ کرنا ہے لیاؤٹ میں آئیں گے مارجن میں آکے اس کو نیرو کرنا ہے یہ نیرو ہوا والڈی سوری نارمل تھار نیرو یہ ہے نیرو جس کو اوڑو میں تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بہج نے نیرو پینٹس بھی پہنی کچھ یاد آ رہا ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے سروا یہاں نیچے چلتے ہیں اس کے لئے پیج بورٹر پیج بورٹر پہ پلائے کرنا ہے میرے خلصے آپ کو یہ چیز نہیں کروایا ہوگی میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں پیج بورٹر کیسے پلائے ہوگا پیج بورٹر سب پیجز پہ سائلس پہ کلائن آتی ہے پر ڈیزائن کے ٹیپ میں آئیں گے یا پیج بورٹر نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے نیچے آتا ہوں اور اس پہ کلک کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں سارے پیجز پہ بورٹر لگیا ٹھیک ہے تو آپ اپنی مذہب کا لگا سکتے ہیں یہ پیج بورٹر ہے اگر آپ چاہرے اس کے بیچے وارٹر مارک لگانا ہے وارٹر مارک اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح میں چاہرے اس طرح سے وارٹر مارک لگا ہوا ہے اس پہ لکھتا ہوں اور اس پہ کلک کیا ڈراف پہ کلک کیا تو ہمیں پہ وارٹر مارک لگا ہوا آئے گا نظر آ رہے ہیں کسی کو یہ بلکل لائٹ ہوتا ہے یہ نظر نہیں آتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ کہتا رہا ہوں مور وارٹر مارک اس پر آفیس کیا ہوگی اس کو چلیں ٹھیک ہے یہاں سے وارٹر مارک لگ جائے ابھی اس کی ضرورت نہیں اس کو فیلال بات میں پھر دیکھ لیں گے تو یہاں پہ پیج بورٹر کیسے لگا دیں بس یہ دیکھ لیں آپ لو اس کے لابہ ہمارے جو نیکسٹ ہے گائیڈ لائن وہ ہے اپلائے اینی ریلیونٹ پکچر جو اگر آپ کراچی کا ٹوپک ہے تو کراچی اسے ریلیٹڈ اون لائن پکچر کو ڈانلوڈ کرنے اور ایک ہی پکچر کو پورے ٹوکمنٹ میں آپ لوگوں نے فکس کرنے تاکہ اب آپ ٹائم جائے نہ ہو بار بار ایک الگ پکچر لاؤ گا ٹھیک ہے تو یہ ٹوپک ہے ہمارے لبلی سٹی ٹھیک ہے کراچی کا کنٹین یہاں سے سٹارٹ ہو یہ سارا کا سارا ٹیکس کوپی کرنے اور آپ نے بنانا پتہ کیا ہے اس کو میں کلوز کر رہا ہوں یہاں ڈانلوڈ سمیل پاس ایک فائل ہے تو میں اسے کہتا ہوں میکزین میں لبلی سٹی اس کو اپن کیا سیم ڈکٹو اس طرح سے بنانا آپ لوگوں نے ڈکٹو سیم بنانا ہے ٹھیک ہے بنا لیں گے یہ دو کولمز لگے ہوئے ہیں کولم پہ ڈیوائیڈ کیا پہلے ٹیکس کو کوپی پیس کیا اس کو سائز نائن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پکچر کو اس کے حساب سے لگانا ہے اور یہ کیا لگا ہوا ہے یہ کوئی ٹیب نہیں لگے یہ ٹیبل لگا ہوا ہے وہاں سے دیکھیں میں اس کو سلیک کرتا ہوں اور اس کے لیاؤر کے ٹیب میں آتا ہوں سوری ڈیزائن میں اور یہاں سے بورٹر پہ کلک کرتا ہوں آل بورٹر تو سارے کے سارے بورٹر شو ہو جائیں گے تو میں نے بورٹرز کی لائنز کو غائب کر دیا تھا کہاں سے بورٹرز میں آکے نو بورٹر کیا تھا تو ہمارے لائنز کو غائب ہو گئی اس کا فائد یہ تھا کہ سارے کے سارے ایک چیفٹ میں آرہے ہیں ٹھیک ہے نظار ہے سب کو بورٹرز اور آپ لوگ اکثر اکثر یہ ویب سائٹس میں یوز ہوتا ہے ویب سائٹس میں اگر کنٹینٹ منیجمنٹ کرنا ہو کنٹینٹ کو منیج کرنا ہو تو وہ بورٹرز مطلب ٹیبل ہی یوز کرتے ہیں اور بورٹرز کو ہائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارا پر ہر چیز ارنجھ ہو کے ایکوال فرم میں آتی ہیں آپ گھر سے دیکھیں گا یہ پیلا لفٹرز کیپٹل ہے اس کا سائز میں بڑا کر دیتا ہوں یہ بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو نے دیکھا ہوگا اس طرح سے لازمی نہیں کہ یہ ہو سے سٹارٹ ہو رہا ہے دوسرے کولم تو ہو سے ہی یہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ورل بھی کرنا ہے اس کا سائز بڑا کرنا ہے اور سارے کا سارے ٹیکس نائن کا سائز رکھنا ہے اور نیچے والے پیچ پہ آتا ہوں میں یہاں پہ میں نے تین کولمز لگائیں ٹھیک ہے کام ہوئی ہے تین کولمز لگائے تین کولمز لگائے تین کولمز لگائے تقریباً اور نیوز پر بھی یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو رفری ایک ہی پکچر میں نے یوز کی سب جگہ اب یہ دیکھا دو کولم کو دو کولم کے برابر ایک پکچر آگی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ آپ سب بنائیں میں سب کے پاس حالو چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے